یہ بلکل نئی سیریز ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی بھی ابھی تک ایکسپین کر رہا ہوگا اس کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویسے تو اس میں کئی ڈریکن یا سوپر نیشنل پاورز نہیں ہیں پر اس میں ایک سسٹم ہے جو کہ ہمارے مین کیلیکٹر کو بہت زیادہ امیر بنانے والا ہے تو کہانی کچھ اس طرح سے ہے ایک لڑکا جس کا نام جیان ہے وہ کالیج کے بعد سے گیم کھیلنے میں بزی رہا ہے جس کے بعد اسے کچھ کام نہیں مل رہا تو اس نے ایک پرائیوٹ نوکری چن لی اب پرائیوٹ نوکری کیسے ہوتی ہے یہ بات ہمیں پہلے سے پتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اب ایسا ہی تھا کہ وہ زیادہ پیسے نہیں کما پا رہا تھا لیکن پھر وہ اس نوکری کو چھوڑ نہیں سکتا تھا لیکن پھر اسے ایک اور موقع ملتا ہے اور وہ اپنے پاسٹ میں چلا جاتا ہے ویسے اب آگے کیا ہوا یہاں سے یہ چیز ہمیں اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر ہی پتا چلے گی تو کہانی کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جیان روز کی طرح اپنے کام پر یعنی کہ اسے کمپنی میں جا رہا تھا جہاں پر وہ ورک کرتا ہے وہ تھوڑا سا لیٹ تھا لیکن وہ دوڑتے ہوئے صحیح ٹائم پر پہنچ جاتا ہے ابھی آفیس میں آنے کے بعد وہ کام تو کر رہا تھا پر زیادہ من نہیں لگ رہا تھا اس وجہ سے وہ سکرین شفٹ کرتے ہوئے گیم بھی کھیل رہا تھا تب ہی وہاں پر اس کا بوس آتا ہے لیکن بوس اسے دیکھ پائے اس سے پہلے ہی وہ سکرین پھر سے شفٹ کر کر کام کرنے لگتا ہے اب اس طرح سے پورا دن بیچ جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے اس کی چھٹی شام کے 6 بجے ہوتی ہے اس لئے جیسے ہی 6 بستے ہیں تو ترنت ہی اٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے پر تب ہی وہاں پر اس کا بوس آتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک فائل بنانے کو کہا تھا کیا تم نے وہ بنا دی اس پر جیان کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک ہفتے بعد ٹائم دیا تھا تو میں آرام سے آپ کو فائل بنا کر دے دوں گا پر بوس کہتا ہے کہ نہیں مجھے وہ ابھی چاہیے جیان اسے ترنت منا کر دیتا ہے جیان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بھلے ہی اس کی نوکری چلی جائے لیکن وہ کبھی گلام ہی نہیں کر سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بس اس کا ایک ڈریم تھا اصل میں وہ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا کام پھر سے کرنے لگا تھا وہ بہت دیر تک آفیس میں بیٹھا رہتا ہے اور بلکل بور ہو جاتا ہے تب ہی اچانک سے اس کی سکین پر ایک میسیج آتا ہے جو کہ اس کا لگ چیک کرنے کا کہہ رہا تھا یہ میسیج اسے اس کی کسی دوست نے سینڈ کیا تھا جیان کو یہ بات زیادہ سیریس نہیں لگتی لیکن جب وہ فون رکھنے والا تھا اتنے میں ہی فون وہاں نیچے گر جاتا ہے اب جیان اس فون کو اٹھانے کے لیے نہیں جھکتا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو لنک تھی وہ اچانک سے اوپن ہو چکی تھی اور اس کا لیکس سامنے آ چکا تھا جیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن تب ہی اچانک سے سکین کے اندر سے بہت سارے تلسمان نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہاں ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے اور اب ہی جس ڈسٹ بین میں اس کا فون کی رہا تھا اسی ڈسٹ بین میں ایک بلیک ہول کریئٹ ہوتا ہے جیان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور کچھ درباد جیان کو اس کا دوست یانگ نین سے جگاتا ہے لیکن جب جیانگ اٹھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیان ہو چکا تھا اسے جان لے کو ملتا ہے کہ وہ پاسٹ میں آ چکا ہے اور یہ اس کی کالج کا ٹائم ہے جب وہ کالج میں پڑھ رہا تھا تو ابھی یہاں اس کا دوست یانگ اس سے کہہ رہا تھا کہ اس کی سر اٹینڈس لے رہے ہیں ہمیں چلنا چاہیے اس کے وہاں پر اور بھی دوست ہے کیونکہ وہ ہوتل میں ہے ابھی جیانگ سوچتا ہے کہ یہ تو کمال ہو گیا میں پاسٹ میں آ چکا ہوں اس کا مطلب میں اپنا فیوچر پھر سے ایک بار کر سکتا ہوں ویسے یہاں وہ اپنی ٹیچرز کے بارے میں سوچ رہا تھا جیسے کہ وہ کالج کے دین ہے وہ کبھی بھی اس کے اٹینڈس نہیں لکھتے ہو کسی بھی دن جیانگ ٹائم پر کیوں نہ چلا جائے اور ایک اور ٹیچر ہے جو کہتے ہیں کہ اٹینڈس کوئی میٹر نہیں کرتی مطلب وہ ٹیچر بہت اچھے ہیں لیکن سمیسٹر ختم ان کے بعد جیانگ کو پتا چل چکا تھا کہ وہ بس ایکٹنگ کر رہے تھے کہ انہوں نے بعد میں جیانگ کو فیل کر دیا تھا لیکن اب یہ چیز میٹر نہیں کرتی وہ پاسٹ میں آ چکا ہے وہ بہت ہی خوشتا کہ اب وہ پھر سے کچھ الگ سوچ سکتا ہے لیکن اسی دوران اس کے سامنے سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جہاں پر جو سسٹم مینجر ہے جس کا نام ریچی ہے وہ سامنے آ کر جیان سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک سپیشل پاور ملی ہے ہم تمہیں پچاس ہزار کرنسی دیں گے مطلب وہاں کی جو کرنسی ہے وہ دیں گے اور انہیں جیان یوز کر سکتا ہے کھرچ کرنے کے لیے یا پھر کوئی کمپنی کرنے کے لیے جیان یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا تب ہی ریچی اپنے سامنے کے سکرین لاتے ہوئے جیان کے لگ کو سکول کرتا ہے جس کے بعد لگ نیگٹیو میں آتا ہے مطلب اگر جیان پیسے کھرچ کرے گا اور اس کی کمپنی لاز بنائے گی تو جیان کو اس سے فائدہ ہوگا اب یہ سن کر جیان اور زیادہ خوش ہو چکا تھا کیونکہ پروفٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن نقصان کرنا تو بہت ہی آسان ہے وہ جتنا زیادہ نقصان کرے گا اس کے انکم اتنی زیادہ بڑھتے جائے گی ابھی وہ پہلے خوشی کے مارے ڈانس کرتا ہے اور اس کے بعد ریچی سے پوچھتا ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے جس پر ریچی کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو تمہیں ایک کمپنی بنانی ہوگی جس میں تمہیں چننا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو جیان تھوڑا سوچتا ہے پھر اسے آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ وہ ایک گیم کمپنی بنائے کیونکہ اگر گیم اچھا نہیں ہوں گے تو وہ چلیں گے ہی نہیں اس لئے جیان ترنتی ہاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک گیم کمپنی بنانی ہے ویسے اس نے تھوڑا گلت ورڈ کہہ دیا تھا جس وجہ سے وہاں ریچی بھی نام گلت رکھ دیتا ہے کمپنی کا لیکن اس سے جیان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ اسے تو ویسے بھی لاؤس میں جانا ہے اب جیان نے یہاں چن لیا تھا کہ اسے ایک گیم کریئیٹ کرنا ہوگا تب بھی ریچی اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس صرف چودہ دن کا ٹائم ہے تم اتنے میں ہی ایک گیم کریئیٹ کر اسے پبلش کر سکتے ہو اگر تم نے اس کے بعد یہ سب کیا تو تمہارے پچاس ہزار پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے اور پھر تم کچھ نہیں کر سکتے ساتھی وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تم کسی کو بھی سسٹم کے بارے میں بتا نہیں سکتے جیان کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کے بعد اب جیان سوچ رہا تھا کہ آکر چودہ دن میں گیم کیسے کریئیٹ کروں گا کیونکہ گیمنگ میں قریبا کئی مہینے لگ جاتے ہیں اب وہیں پر اس کا دوست یہاں آتا ہے جیان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم سچ میں چودہ دن کے اندر کسی گیم کو کریئیٹ کر سکتے ہیں جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہاں ایسا پوسیبل ہے ابھی ابھی ریسنٹلی ایک ویب سائیڈ نکلی ہے جس پر ہم اگر کسی بھی کوڈ کے بارے میں لکھتے ہیں تو اپنے آپ ہی کوڈ جنریٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے گیم کریئیٹ کرنا بہت آسان ہے پر وہ تھوڑا پیسے لیتے ہیں اب جیانی سن کر خوش ہو گیا تھا یان کے وہاں سے جانے کے بعد وہ ترنتی اس ویب سائیڈ کو اوپن کرتا ہے اور وہاں گیم بنانا شروع کرتا ہے ابھی وہ ایک ڈرائیونگ گیم بنا رہا تھا جس میں اس نے 20,000 روپے صرف ایک theme کے لیے کھرچ کر دیئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جگہ کیسی ہے اور اب اسے وہ desert area بہت زیادہ پسند آیا تھا اس وجہ سے وہ ایک اچھی سی car select کرتا ہے ساتھی پھر وہاں پر جو تھوڑے بہت پیسے بچ رہے ہیں ان سے وہ آس پاس کی چیزیں جیسے sun وغیرہ nature وغیرہ create کرتا ہے اسے یہ گیم بورنگ بنانی تھی اس وجہ سے وہ اس گیم کا جو finishing time ہے اسے 8 گھنٹے کا کر سکتا ہے ساتھی اس نے اس میں کچھ race وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کی تھی کوئی دوسرا computer players بھی نہیں ہیں مطلب جو ویکتی اسے کھیلے گا وہ صرف اکیلے ہی driving کرتا رہے گا 8 گھنٹے تک اور پھر اگر جس نے بھی اس گیم کو ایک پر open کر لیا وہ اسے ہٹا نہیں سکتا جیان سمجھ گیا تھا کہ اس کا plan پوری طرح سے کامیاب ہونے والا ہے یہ دنیا کا سب سے بیکار گیم ہوگا جیان ترون تھی اسے create کرتے ہوئے save کر دیتا ہے اور اس کا نام lonely desert رکھتا ہے جیان نے پوری رات جاکتے ہوئے اس گیم کو create کیا تھا اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یانگ اور اس کے جو باقی دوست ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پڑوسی ہے مطلب کی باجو کی کمرے میں جو student ہے انہوں نے گیم کے لیے challenge کیا ہے ویسے وہ یہ گیم بہت ٹائم سے کھیلتے آ رہے ہیں یہ جیان والا گیم نہیں ہے اس گیم کے دوران وہ جیان کو بھی invite کرتے ہیں پر جیان رات بار جاگا تھا اس وجہ سے وہ منع کر دیتا ہے ابھی یانگ بہت ہی بری طریقے سے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ لوگ تھوڑے سے new player ہیں یانگ پوستا ہے کہ تمہیں کوئی problem تو نہیں ہو رہی کیونکہ ہم گیم کھیل رہے ہیں شور ہو سکتا ہے پر اس پر جیان کہتا ہے نہیں مجھے کوئی problem نہیں ہے اصل میں جیان نے اب اسے job کرنا شروع کر دیا ہے تب سے اس کے پاس پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی وہ enjoy بھی نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کے پاس time کی کمی تھی اور اب وہ پیسے کما کر time بچا سکتا ہے اس کے بعد scene change ہوتا ہے اور ہم ایک chao نام کے لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک content creator ہے اور اس کا سارا content game کے basis پر ہوتا ہے جیسے کہ کونسا game خراب ہے تو وہ اس کا ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اس game کو بالکل مت کھیلو ابھی لیکن اس کی کوئی بیکار game نہیں مل رہا تھا ساتھ ہی ابھی اسے کوئی sponsor بھی نہیں مل رہا تھا تب ہی اچانک سے اس کے سامنے lonely desert road game آتا ہے جو کہ جیان نے بنایا ہے یہاں ابھی وہ اسے دیکھ کر پہلے تو حران تھا کہ اس کی price مطلب اسے خریدنا صرف ایک روپے کے برابر ہے لیکن اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ game آپ کی life change کر سکتا ہے اس وجہ سے اب وہ اسے کھیلنے کا decide کرتا ہے وہ اسے open کرتا ہے اور کار چلانا شروع کرتا ہے پہلے چیز تو یہ بیکار تھی کہ اس میں کوئی story نہیں تھی وہ بس کار چلائے جا رہا تھا جس وجہ سے وہ تھوڑا bore ہونے لگا تھا تب ہی اسے پیچھے سے آواز سنے لگتی ہے وہ جب پیچھے مڑتا ہے تو اچانک سے وہ out ہو جاتا ہے اب وہ controls کے طرح کھیلنا چالو کرتا ہے پر کس دیر میں ہی کھیلتے رہنے کے بعد وہ game finish نہیں ہو رہی تھی یہ دیکھ کر وہ game pause کرتا ہے کہ میں اسے بعد میں کھیلوں گا لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جیان نے rule بنا دیا تھا کہ یہ game pause نہیں کیا جا سکتا جس وجہ سے وہ ایک بار پھر اس سے out ہو جاتا ہے لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس game کو clear کر کے رہے گا جس کے بعد وہ اسے بار بار کھیلتے جاتا ہے لیکن کچھ بھی ہو جائے پر وہ 30 منٹے 40 منٹ کے بعد out ہی ہو رہا تھا تب ہی وہ سوچتا ہے کہ اس game کو کھیلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اسے ہٹانے والا تھا لیکن اس وقت اس کے screen پر لکھا ہوا تھا کہ end point پر کوئی چیز تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہیں اس game کو finish کرنا ہی ہوگا جس کے بعد چاہو جو کہ ایک game addict ہے وہ اس game کو end کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ پورے 8 گھنٹے تک لگاتا اور اس game کو کھیلتا رہتا ہے اور جب وہ finish line پر پہنچتا ہے تو اس کے mind میں dopamine فیل ہو چکا تھا یہاں پر اسے لگاتا ہے کہ کچھ تو record ملے گا لیکن سامنے لکھا تھا کہ successfully تم نے اپنے 8 گھنٹے برباد کر لیا ہے جو کہ سنکا چاہو بہت ہی زیادہ گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑا سکیم ہے دوسری طرف ابھی جیان بہت خوشتا کیونکہ اس کے game کو صرف ایک لڑکے نے download کیا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ لڑکا بھی پاگل ہے جس نے اس game کو download کیا ابھی وہ college میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر کچھ بچے بات کر رہے تھے کہ lonely desert game viral ہو رہا ہے جبکہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا یہ سنکر جیان حیران ہو جاتا ہے اور وہ طرح انتی وہاں سے بھاگتا ہے گھر پر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی game کو بہت زیادہ download ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جاننے کو ملتا ہے کہ ایسا اسے چاؤ نام کے لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس نے online آ کر اس game کو گالی دی اور کہا کہ یہ بس time waste کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی اس game کو بلکل نہ کھیلے لیکن اب اس نے ایسا کہا تو لوگ curiosity میں کھیلنے لگے اب جیان سوچتا ہے کہ اس نے تو بہت بڑا نقصان کر لیا اس وجہ سے وہ description میں لکھ دیتا ہے کہ جس کسی کو بھی اپنے پیسے واپس چاہیے وہ refund مانگ سکتے ہیں کیونکہ game بہت بیکار ہے پر کوئی بھی اس کے پیسے بھی مانگ نہیں رہا تھا کیونکہ ایک روپہ مانگنے میں انہیں اور زیادہ time waste کرنا ہوگا اب تب بھی وہاں پر یانگ بھی آتا ہے جو کہ جیان سے کہتا ہے کہ ہم بھی وہ game کھیلنے جیان اس پر غصہ کرتے ہوئے اسے بھگا دیتا ہے اب ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ اصل میں جیان کے game کو قریباً 70,000 لوگوں نے download کیا ہے جس وجہ سے اسے 70,000 روپے مل چکے تھے لیکن اب اس نے profit کمائے ہے جس وجہ سے اس کو loss ہوا اور صرف 700 ملتے ہیں یہ دیکھ کر جیان بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ صرف 1% تھا وہ سوست ہے کہ اگلی بار وہ ایسی گلتی نہیں کرے گا تب یہی چیز سامنے آ کر اس سے بتاتا ہے کہ اسے ایک بار 3 لاکھ کوئی ملنے والے تھے مطلب 3 لاکھ روپے ملنے والے تھے جس سے اسے ایک اور game design کرنا ہے جیان نے دیکھ کر حیران تھا کہ اس نے ہی پہلے سے 50,000 میں اتنا perfect game بنا لیا 3 لاکھ آخر وہ خرچ کہاں کرے گا اب تب ہی یانگ کھڑا ہو کر کہنے لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے ہمارے neighbors کو challenge کرنا چاہیے اور انہیں ہرانا چاہیے جس پر باقی سبھی دوست بے تیار تھے game پھر سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ بہت بری طرح سے ہارتے ہیں جس کے بعد ابھی یانگ کو blame کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم سب سے بڑے بے فکف ہو اب جیان اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا لیکن رات کے ٹائموں سے اچانک سے idea آتا ہے کہ اگر وہ یانگ کی مدد لے ایک game بنانے میں تو وہ game flop ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ یانگ سچ میں بہت ہی گھٹیا game بنائے گا وہ رات کو ہی یانگ کو جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے لیکن یہ دیکھ کر یانگ ڈر جاتا ہے کتنی رات کو جیان کو کیا مدد چاہیے اس لئے وہ چلہ آتا ہے جس وجہ سے پورا hostel جاگ چکا تھا اس وجہ سے جیان ابھی یانگ سے کچھ نہیں کہتا لیکن اب اگلے دن سے وہ اس کے پیچھے پڑ چکا تھا یانگ یہ دیکھ کر بہت ڈر رہا تھا کہ آخر جیان چاہتا کیا ہے جس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگتا ہے پھر پھر جیان اس کا راستہ روکتے ہوئے اسے سچ بتاتا ہے کہ اسے ایک game develop کرنا ہے جس میں اسے یانگ کی مدد چاہیے یانگ اس پر ترنتی منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی ایک game بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے پر اس چیز پر جیان کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی ایک game بنایا جس میں میں نے تین لاکھ روپے کمائے اور وہ نام بھی بتا دیتا ہے کہ اس نے ہی لونلی ڈیزرٹ روڈ game بنایا ہے یہ سن کر یانگ شوک ہو جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ تم تو سچ میک جینیس ہو ویسے اس کے بعد وہ لوگ planning کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے game بنائیں گے جہاں یانگ کہہ رہا تھا کہ ہمیں پہلے تو ہمیں کوئی code وغیرہ کے بارے میں جاننا ہوگا اور اس لیے وہ ترنتی کچھ books لے آیا تھا جن میں coding کے بارے میں لکھا ہوا ہے پر جیان کہتا ہے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس already ایک website ہے جہاں سے ہم آرام سے code create کر سکتے ہیں اب جیان چلا گیا تھا لیکن یانگ نے ہار نہیں مانی تھی وہ بھی انی books کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کو بھی نید آ جاتی ہے یہ دیکھ کر جیان خوشتا اور کہہ رہا تھا اب successfully میں ایک flop game بنا پاؤں گا ابھی جیان کو decide کرنا تھا کہ آخر اسے کس طرح کا game بنانا ہے پہلے وہ سوچتا ہے کیوں نہ وہ ایک driving game ہی بنائے لیکن پھر اسے بھی یاد آتا ہے کہ اس کا ابھی ابھی ایک game چل چکا ہے اور اگر اس نے پھر سے ایسا game بنایا تو لوگ اسے ضرور download کریں گے اس وجہ سے اب وہ mobile game کے طرف shift ہو جاتا ہے اب ایک بیکار game بنانے کے لیے اسے بہت زیادہ research کرنی پڑتی ہے وہ market میں دیکھتا ہے کہ کس طرح کی game چل رہے ہیں اور کس طرح کے نہیں اسے ایک game code دکھتا ہے جو کہ بہت زیادہ famous چل رہا تھا یہ دیکھتے ہوئے کئی ساری company'ا نے اس کی copy create کی لیکن وہ copy نہیں چل پائی کیونکہ اس code game جتنی اچھی نہیں تھی جیان بھی decide کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا code game بنائے گا بھی profit نہیں ہوا بلکہ وہ loss میں ہی گئے اس کے بعد جیان یانگ کو لے کر ایک restaurant میں آتا ہے جہاں پر وہ کھانا کھاتے ہیں اور جیان کہتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو کہ design create کر سکیں اس کے لیے جیان بہتی پیسے دینے کی بھی کہتا ہے جس پر یانگ کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسے سستے میں بھی کام کرا سکتے ہیں لیکن جیان کہتا ہے کہ نہیں اس کے پاس 3 لاکھ ہیں جسے وہ پورا کھش کرتے ہوئے اس game کو create کرنا چاہتا ہے یہاں پر وہ یانگ سے بھی کہتا ہے کہ game میں جو creators ہوں گے ان کی جو story ہوگی وہ ترنتی لکھنی ہے یانگ کہتا ہے کہ اس سے تو game boring ہو جائے گا پر جیان کہتا ہے کہ نہیں ہمیں game پوری امانداری سے اور جتنی idea آ رہے ہیں وہ سارے apply کرتے ہوئے بنانا ہے کیونکہ lonely desert road کو بھی میں نے بہت زیادہ planning کے ساتھ بنایا تھا اس پر یانگ ہاں کر دیتا ہے اور یانگ کہتا ہے کہ ابھی کیوں نہ ہم اس game کو جو character ہے انہیں ہی develop کریں یا پھر کسی animal کی طرح رکھے جیان کو یہ idea بہت ہی پسند آتا ہے کیونکہ اس سے game اور زیادہ خراب لگے گا اس لئے وہ ترنتی پہلے تو یانگ کو genius کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں hire کرتا ہوں اور اب میں تمہیں ہر مہینے 3000 یان یعنی کی اس currency کی salary دوں گا جس پر یانگ بہت ہی زیادہ خوش ہو چکا تھا اب یہاں سے scene change ہوتا ہے ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا اور یہاں اس کا driver کہتا ہے کہ لونلین ریڈس روڈ جس نے بنایا تھا وہ بندہ ابھی ایک code game بنا رہا ہے لیکن already کئی سارے لوگ code game بنا کر کھیل چکے ہیں اور اسے کچھ اور چننا چاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بار اس کا game چل پائے گا لیکن سنتا ہی وہ آدمی جو کہ کار میں بیٹھا ہوا تھا وہ اسے نوکری سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم کسی بھی creative پر شک کیسے کر سکتے ہو اس کے بعد اب scene change ہوتا ہے اور ہم جیان کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی یہاں کے ساتھ ایک boat پر تھا اور وہاں وہ بات کر رہے تھے کہ game کو character کو design کرنے کے لیے وہ کس کی مدد لے سکتے ہیں یہاں پر جیان پہلے اس چیز پر research کر رہا تھا لیکن جیان کہتا ہے کہ ہمیں کسی اچھے artist کی help لینے چاہیے جو کہ famous ہو اس پر جیان کہتا ہے کہ بالکل نہیں اگر ہم کسی اچھے artist پلیں گے اور ہمارا game چل گیا جو کہ چلنے ہی والا ہے تو ایسے میں ساری spotlight اس کے اوپر آ جائے گی لوگوں کو لگے گا ہم نے بہت زیادہ محنت کی یہ بات یان کو صحیح لگتی ہے ویسے اب وہ وہاں سے لوٹ آتے ہیں تو جیان تھوڑی research کرتے ہوئے ایک لڑکے کے بارے میں پتہ لگاتا ہے وہ لڑکا اصل میں 24 characters design کرتا ہے لیکن جیان کو 24 characters نہیں چاہیے تھے پر پھر بھی وہ کسی طرح سے یان کو منہ لیتا ہے کہ ہمیں اسے hire کرنا ہے اس کے بعد اب ایک online meeting ہوتی ہے جہاں پر یان اور جیان اس لڑکے سے بات کر رہے تھے وہ لڑکا وہاں سامنے آتا ہے اس کا نام جن ہے اور اب جیان اس سے کہتا ہے کہ ہمیں total 50 characters design کروانے ہیں لیکن دھیان رکھنا کہ وہ characters چوبی نہ ہو یہ سنکا جیان کہنے لگتا ہے کہ آخر تم نے مجھے hire کیوں کیا جبکہ میں تو صرف چوبی characters ہی بناتا ہوں تو اس پر جیان کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر ایک potential دیکھا اسی وجہ سے ہم نے تمہیں چھنا ہے اب یہاں پر جیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے 50 character design کر دوں گا لیکن اس کے لئے تمہیں ہر ایک character پر 2000 یوان چاہیے یہ سنکر یہ آنگ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ترنتی اس پر غصہ کرنے لگتا ہے لیکن جیان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم نے بہتی کم مانگے ہیں میرے حساب سے تمہیں ساڑھے تین ہزار یوان مانگنے چاہیے ایک character کے لئے یہ سنکر وہاں رچے ترنتی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا بھیفکوفی کر رہے ہو خود کے حساب سے بھاو بڑھانا یہ rules کے خلاف ہے جس کے بعد جیان کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اور پھر وہ جیان سے کہنے لگتا ہے کہ ہم تمہیں 2000 پر character دیں گے لیکن تم مہنگی والی theme use کر پاؤ اور ساتھی time پر کام کر پاؤ اس کے لئے ہم تمہیں per character 1500 یوان extra دے رہے ہیں اس پر جیان یہاں کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا اور اب رچے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ انہیں یہ project time پر ختم کرنا ہے یہاں پر جیان اسے دو ہفتے کا time دیتا ہے اور اس کے بعد یہ meeting end ہوتی ہے meeting کے بعد ابھی یانگ جیان سے کہہ رہا تھا کہ جن کا attitude مجھے اچھا نہیں لگتا وہ تھوڑا سا کھڑوچ لڑکا ہے پر اس پر جیان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے شاید وہ introvert ہوگا ویسے اس کے بعد اب جیان سوچ رہا تھا کہ ابھی اسے باقی بھی چیزیں manage کرنی ہیں جیسے کہ اس نے ایک game create کر لیا ہے characters بھی create کر لیا ہیں لیکن اسے ابھی price اور theme بھی خود search کرنے ہوں گی تو اس price کے طور پر جیان 10 یوان رکھتا ہے جو کی دیکھا جائے تو وہ ویسے تو کم ہے لیکن یہ جو best game ہے اس سے دگنے ہیں کیونکہ جو best game ہے وہ صرف 5 یوان میں ملتے ہیں کیونکہ ان کا earning system game کے اندر develop ہے جب وہ لوگ game کے اندر purchase کرتے ہیں تو انہیں پیسے ملتے ہیں لیکن یہاں جیان نے شروعات میں ہی game 10 یوان کا کر دیا تھا اور اس کے بعد اب وہ جو game کے اندر purchasing چیز ہوتی ہے وہاں پر جیان کچھ cards لگاتا ہے جو same to same پچھلے popular والے game کے طرح copy تھے اور یہاں پر وہ ایک membership create کرتا ہے جس کے تھوہ اگر کوئی اتنے پیسے دیتا ہے جتنے وہ چن رہا ہے تو اسے اسے lifetime spinning wheel ملے گا جس کے تھوہو کسی بھی rare card کو خرید سکتا ہے اور ویسے بھی لوگوں کو یہ چیز پسند آتی ہے کہ وہ دیری دیری struggle کر آگے بڑھے لیکن جیان نے ہی ایک ہی بار میں ایسی membership دے دی تھی جس سے کوئی کتنی بھی بار spin کر سکتا ہے جس وجہ سے game اور زیادہ boring ہو سکتا ہے اور اب یہاں پر اسے theme چننی تھی جس کے لیے وہ باقی flop game کو دیکھتا ہے جنہوں نے اسے popular game کو copy کرنے کی کوشش کی تھی اسے ایک ایسا field game بھی مل جاتا ہے وہ ترنتی اس کی theme دیکھتا ہے جو کہ اسے بہت زیادہ بیکار لگ رہی تھی اس وجہ سے اس نے اسے ترنتی purchase کر رہا تھا اب جیان سوچ رہا تھا کہ لگ بگ سارا کام ہو چکا ہے دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جیان اپنے team سے ملتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ انہیں کس طرح کے character design کرنے ہیں لیکن اس کی team یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی کیونکہ جیان نے جو characters کی ساری story انہیں بتائی تھی وہ بہت زیادہ بیکار type کی ہے انہیں کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی real project ہے بلکہ جیان صرف ان کے ساتھ مزاق کر رہا ہے اس وجہ سے وہ منع کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس سے صرف ہمارا time waste ہوگا پر جیان بتاتا ہے کہ انہیں client نے already payment کر دی ہے اس وجہ سے اب وہ اسے project کے لیے منع نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جیان جو کہ ابھی سو رہا تھا کیونکہ رات ہو چکی تھی تب یہ آنگ اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دماغ میں ایک مستر design آیا ہے کیا تم سننا چاہتے ہو جس پر جیان کہتا ہے کہ مجھے تم پر بہت سا ہے تم اسے بھی game کے اندر ڈال دو یہ سن کر یانگ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ ترنتی game میں وہ design ڈال دیتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لگ بھگ سارا کام ہو چکا تھا اور آج ہی وہ launching date تھی یانگ جیان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے game چیک کر لیا ہے اس کے اندر کوئی بھی bug نہیں ہے اس game کو ترنتی launch کر دینا چاہیے جیان کو یاد آتا ہے کہ آج وہی launching date ہے اس وجہ سے وہ ترنتی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم اسے launch کرتے ہیں لیکن ہم اسے ordinary card game کی list میں ڈالیں گے یہ سن کر پہلے تو یانگ تھوڑا حیران تھا لیکن پھر اسے بتاتا ہے کہ جیان جرور کچھ سمجھداری والا design لے کر ایسا کہہ رہا ہے اس وجہ سے وہ کچھ نہیں کہتا اب game کو launch کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ part یہی پر end ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے آگے کے parts کو جلدی لائیں تو آپ comment کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو like کر کے share بھی کر دیجئے گا